پڑھتے آگے پرو مکھیونتری اشوک گہلوت پنے کانگریس کے مہا سچیو جہاں جب جائپور پہنچے تو کارکرتوں نے زوردار سواگت کیا کانگریس مہا سچیو بننے کے بعد گہلوت سے خاص بات چیوٹ کی انڈیا نیوز سمواداتا نے آپ کو بتا دیں انڈیا نیوز نے ان سے خاص بات چیوٹ کی ہے اشوک گہلوت نے کہا کہ راہول گاندی نے بہت سوز سمجھ کر مجھے ذمہ واری دی ہے نس یو آئی سے کر رہا ہوں کانگریس پارٹی کے سیوہ پوری نشتہ کے ساتھ نبھاؤں گا سنگٹھن کی ذمہ داری پورے دیش میں طاقت کے ساتھ اسطح پت ہوگی کانگریس یو آئوں کو ساتھ لانے پر انہوں نے کہا کہ ان کا فوکس رہے گا اور اس دوران کانگریس پارٹی کے مہا سچیو اشوک گہلوت نے انڈیا نیوز سے خاص بات چیوٹ کی ہے اشوک گہلوت نے کہا کہ راہول گاندی نے بہت سوز سمجھ کر کچھ فیصلہ لیا ہے انہوں نے مجھے ایک بڑی ذمہ واری دی ہے اور اس پر وہ پوری طرح سے خرے اتریں گے گہلوت صاحب کو پارٹی کا مہا سچیو بنایا گیا اس وقت انڈیا نے اسے خاص بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے گہلوت صاحب نئی ذمہ داری ملی ہے کیا کہیں گے بہت سوز سمجھ کے راہول نے دیئے ذمہ واری کیونکہ میری شروعاتی انہیں شویش ہوئی تھی جیلا کونگر کمیڑی عددکس بنایا ہے پر پردیش کونگر کمیڑی عددکس بنایا ہے اور پھر محمد بنایا ہے تو سنٹن کے انبھو کو دیکھتے ہوئے کونگر عددک راہول جنہیں جمع دار دی ہے اور اس کو پوری پرتیبتہ سے سمر پید بھاو سے اس کو نبھائیں گے اور سب کاری کرتا ہوں سیوک سے اس میں کامیاب ہوں گے گزرات کی آپ کے پاس جمع داری تھی کافی اچھا پرفارمنس رہا سب ہی یوہ نیتاؤں کو آپ نے ایک منچ پر لاکے رکھ دیا کارناٹک کی ایک بڑی جمع داری ہے ایسے وقت میں یہ جمع داری آپ کو دی گئی ہے جب کونگریس پارٹی کہیں نہ کہیں اسطیقتوں کے لیے چنوٹی کر رہی ہے تو کارناٹک کے لیے کس پرکار سیرنیتی رہیں گے یہ کونگریس تو ہر گھاؤں کے اندر ہے چھے دلہ گھاؤں میں کونگریس چوکیں ملے گی سرکار بنانا دوسری بات ہے پرانتو کونگریس راشتری پارٹی ہے اور اس کا وضوط سب جگہ پر ہے اور اسی روپے اٹھ کھڑی ہوگی کیونکہ کونگریس کا ایک سندیج سے دیش کے اندر ہے راول گاندی جی کہتے ہیں کہ گھرنا کی نفرت کی راجنیتی نہیں ہو اب وصفارش کی نہیں ہو سوڑنہ ہندہ کی نہیں ہو ہندہ کی نہیں ہو آج دیش میں کیا ہو رہا سب کو معلوم ہے وہ زیادہ پیار محبت کی راجنیتی ہو صد مانوہ کی ہو اہنسہ کی راجنیتی ہو اور اسی لائن پہ ہم چل پڑے ہیں یوہ پیڑی کو جوڑیں گے بڑی روپ میں ٹیننگ کی ہم لگائیں گے اور ان کو اغوط کریں گے کہ دیش کے اندر کتے سکر فیجر ہویا ہے آج دی کے وقت میں کنوں نے کیے ہیں دیش کے ساندھا اتیار اگر وہ سمجھیں گے تو اتیار بنانے کا امیت سمتہ پیدا ہوگی وہ ہم کرنا چاہتے ہیں میرا انتین سوال ہے راشتری فلک پر اب کانگریس پارٹی کو آپ مضبوطی سے اسطح پیت کرنے جا رہے ہیں تو پردیس میں کس پرکار کی رہنیتی ہوگی کیونکہ کارناٹا کے بعد پھر راجستان میں بھی چناؤں ہوں گے چھتیس گھڑ مدھ پردیس میں ہوں گے پردیس میں کس طرح رہنیتی رہے گی گجرات ایک ایجامپر بن گیا دیش کے اندر جب راہول گاندی تمام نیتاؤں کو ایک کر کے آگے بڑھے تھے اور ایشو بے زادی تھی کری وہ ایک گزرات بیس بن چکا ہے کانگریس ہر راجیے میں تمام نیتاؤں کو ایک جھوٹ کر کے چلے گی آگے بڑھے گی اور جو نیتاؤں ساتھ نہیں دیں گے ان کو پھر اس روپ میں ٹریٹمنٹ کہہ جائے گا یہ تھے کانگریس پارٹی کے مہا سچو جن کا سابطور پر کہنا تھا کانگریس پارٹی سب ہی نیتاؤں کو ایک منچ پہ لائے گی اور کانگریس پارٹی کو پورے دیس میں اس ثابت کرے گی کیمرہ پرسندگیریش کے ساتھ روپیش مصرہ انڈیا نیوج جائپور